بات کرتے ہیں مہنگائی کے مانسون کنیکشن کی جیہاں مانسون میں بادل تو برس ہی رہے ہیں لیکن ان برستے بادلوں نے مہنگائی بھی برسا دی ہے بارش کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں میں سبزیوں کی قیمت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا اثر اب عام جنتا کی تھالی سے لے کر جیب پر پڑ رہا ہے سبزی خریدتے وقت مفت ملنے والا دھنیا بھی پانچ سو روپائے کلو میں بک رہا ہے ٹماتر بھی جنتا کی آنکھیں لال کر رہا ہے اور ٹماتر ایک طرح سے لال لال آنکھیں بھی دکھا رہا ہے پیاس بھی مہنگائی کے آنسو رولا رہی ہے پچھلے دو دنوں میں سبزیوں کے دام میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے لوگوں میں اس بات کی بھی چنطہ بڑھ جاتی ہے کہ سبزیاں نہیں کھائیں گے تو شنیر میں ضروری کوشک تطو کی کمی ہو جائے گی لیکن سبزیاں جیب پر بھاری پڑ رہی ہیں تھالی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ ہے جو مکھے وجہ بتا رہے ہیں سبزی وکریتا جو تھوک میں کام کرتے ہیں جو خودرا میں کام کرتے ہیں پھٹ کر بیچتے ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ اس کی مکھے وجہ ہے زیادہ بارش جس کی وجہ سے کئی بار کسانوں کے کھیتوں میں پانی بھر جاتا ہے اور فصل سن جاتی ہے یا اس کو نقصان ہو جاتا ہے یا پھر سبزیاں سمیہ پر آ نہیں پاتی تو مہنگائی کی مار ہے اور مہنگائی کی مار کی وجہ ہے ہم نے آپ کو بتایا اور کس طرح سے ایک ایک چیز اگر آپ دیکھیں گے جو بازار میں بکتی ہے ٹاماتر کے دام لگ بگ دو گنے ہو گئے ہیں پیاز بھی لگاتار مہنگی ہوتی جا رہی ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ خریدنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ پوچھتے ہیں کہ بھئیہ کتنے روپے کلو دیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو یا تو آدھا کر دیجئے یا پھر من بدل لیتے ہیں کہ نہیں کوئی اور جو سبزی تھوڑی سی سستی ہو اس کی طرف جایا جائے لیکن چاہے آلو ہو پیاز ہو ٹاماتر ہو بھنڈی ہو گوبی ہو یہ تو بہت ہی مہنگے ریٹ پر اس وقت مل رہے ہیں گوبی کا دام آسمان چھو رہا ہے پھول گوبی تقریباً ایک سو بیس روپے پرتی کلو کے آس پاس بک رہی ہے اور آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے شہر میں کس طرح کی حالات ہیں کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور ورشی کھونا اس وقت ہمارے ساتھ منڈی ہاؤس سے لائیو ہیں ورن بھسین اس وقت ہمارے ساتھ میور ویہار سے لائیو ہیں پرشانچہ اس وقت پٹنا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اشوین پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ مومبئی سے جڑے ہوئے ہیں پہلے میں چلتا ہوں پٹنا ہمارے ساتھ اس وقت پرشانت ہے وہاں سے ذرا پرشانت بتائیے پچھلے کچھ دنوں میں میں کہوں کہ ایک دو ہفتے کے اندر کتنی تیزی سے سبزیوں کے ریٹ بڑھے ہیں دیکھیں رام سبزیوں کے ریٹ کافی مہنگے ہوئی ہے اور آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ پٹنا کا بورڈنگ روڈ کا سبزی دکان ہے اور دیکھیں کچھ خریددار بھی ہیں یہ ہم ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں سر آپ سے بات کرنا چاہیں گے تھوڑا ایسے گھوم جائیں گے یہ سبزیوں کے ریٹ کتنی مہنگی ہوئی ہے بہت سستہ ہے کہاں مہنگا ہے سبزی پائیو سٹر ہوتل میں جائے تو پانچ سو روپے پلیٹ ہے سو گرام کا یہاں تو پچاس روپے کیلوں میں مل رہا ہے لیکن سر آلو اپیاز کی کیم نہ 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 سب سستہ ہے بہت سستہ ہے مودی جی کے ریجیم میں سب سستہ ہے دیکھیں کچھ جو گراہ کے یہاں پر وہ کس طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ سبزی کی ایک دکان ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہاں جو بھی سبزیوں خاص کر کے یہ گووی ہے اس گووی کو دکھانا چاہتے ہیں یہ گووی یہاں پر سو روپے پیس جوڑے کی حساب سے ملا مطلب سو روپے میں دو پیس یہاں پر گووی ملے گا یہ بتاؤ یہ بتاؤ وہیاں کہ گووی کا کیا ریٹ ہے پیاس پیس کو بھی کا ریٹ ہے پیاس پیس پچاس روپے پیس ہے یہ پیس پیاس کا کھو بھی ہے سو کا دو سو کا دو ہے میں دیکھیں اور یہ جو سبزی کے بکریتا ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آلو پیاس کا کیا ریٹ ہے آپ کے پاس آلو مانگا آزر پیاس آلو ایک سو ستر پیسی روپے پیسی رہا پیاس تین سو روپے تین سو روپے کا مطلب کیا ہوا پانچ کلو پانچ کلو کا یہ بلے دھنیا کیا ہے چار سو روپے کلو جو پریشانتہ بتا رہے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ان کی پہنچ سے باہر ہو سکتے ہیں ہاں یہ بات تلق ہے کہ کچھ گراہ کی فائیو اسٹار والے ہیں تو ان کو لگے گا کہ نہیں ہے تو فائیو اسٹار سے تھوڑا سا سستا ہے تو ان کو وہ فرق نہیں پڑتا لیکن میں چلتا ہوں ورن بھسین کے پاس ورن ذرا بتائیے دلی کی حالات اس وقت کیسے ہیں اور پچھلے تین چار دن میں یہ جو ریٹ بڑھے ہیں اس کو لے کر ویاپاری کیا دیکھ رہے ہیں بلکل دیکھیں اس وقت میں آپ کو ایک ریالیٹی میں جو ریٹ کارڈ اس وقت چل رہا ہے اگر دلی کے میور ویہار سے میں بتاؤں تو وہ ہے کچھ اس طرح کا جو پچھلے سات دن میں لگ بک دگنا ہو گیا ہے میرے ساتھ سیلر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آج اس وقت اگر ہم بات کریں یہ آلو کی کتنا اس وقت دام ہے چالیس روپے کلو ہے اور اگر میں بات کروں کہ ابھی فلحال دس دن پہلے کتنا تھا اس آلو کا دام تیس روپے کلو تو لگ بک دس روپے کلو کا انتر سات دن کے اندر آگیا ہے وہی اس کے ساتھ اگر میں پیاز کی بات کروں تو پیاز آج آپ کتا روپے کلو بیچ رہے ہو ابھی اسی روپے کلو اسی روپے کلو آپ پیاز بیچ رہے ہو اور یہی سات دس دن پہلے کتنا انتر تھا پہلے پچاس بھی کلو تھا پچاس روپے کلو تو تیس روپے کلو کا انتر محض سات دن میں آ گیا ہے کیونکہ پچھلے پندرہ دنوں میں دلی میں جو بارش ہوئی تھی ہم نے دیکھا تھا پندرہ میں سے بارہ دن تو بارش ہوئی مونسون کی مار کہہ لیجیے ٹرانسپورٹیشن کے قبض میں سمسیا کہہ لیجیے لیکن اس وقت جو عام آدمی کی رسوئی پر جو زور پڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک کلو لے جانے والا آپ ساڑھے ساتھ سو گرام ہو رہا ہے اسی کے ساتھ چلیے چھوٹی چھوٹی چیزیں آلو پیاز ہوا مرچی میں کتنا انتر آیا ہے مرچی ابھی کتنے کی ہے ابھی وہی ڈیڑھ سو دو سو روپے آ رہا ہے اور ابھی دس دن پہلے کتنی تھی پچاس ساتھ روپے کلو آ رہا تھا دھگنی ہو گئی ہے ادرک ادرک اے سوری ایک سو بیس روپے پاؤ ایک سو بیس روپے پاؤ اور لگ بگ پانچ ساتھ دن پہلے کتنا انتر ہو گئی پہلے وہی تھا دھانی سو تین سو روپے گئی اور دھنیا ایک سمیں ہوا کرتا تھا جب فری میں ہوتا تھا اب تو شاید وہ پلیٹ میں آنے سے بھی منع کر دیتا ہے سبزیوں میں آنے سے بھی ابھی کیا ریٹ ہے دھنیا کا ابھی چھے سو روپے کلو دھنیا منڈی سے آ رہا ہے چھے سو روپے کلو دھنیا منڈی سے آ رہا ہے لے جاتے ہیں لوگ آج کل یا پھر کیا ہے بلکجری میں آ گیا ہے وہ سو روپے لے جاتے ہیں جس سے زیادہ ہوتھ کرتے ہیں سو روپے لے جاتے ہیں جس سے زیادہ صحیح ہے تو بلکل تو دیکھیں اس وقت جو کل دام بتایا گیا ہے آلو پیاز مرچی ادرک بلکل برون ہم نے دیکھا اور پچھلے کچھ دیروں میں ظاہر باتیں کہ لوگ خریدتے بھی رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کا خریدتے تھے اب کتنے کا ریٹ مل رہا ہے تو ارووشی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کی طرح ہم چلتے ہیں ارووشی ذرا آپ بھی بتائیے کس طرح سے تھالی کا ایک طرح سے جیب کا بجٹ تھالی کا بجٹ سب کچھ گڑ بڑا گیا ہے بلکل بجٹ تو گڑ بڑا گیا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے جو بارش ہوئی ہے اس سے جو پیداور ہے وہ پرباوت ہوئے ہیں جس کے چلتے مارکٹس میں جو آوک ہے سبزیوں کی وہ کم ہو گئی ہے سب سے پہلے میں گھر کی ایک ہوم منسٹر سے بات کروں گی سیدھا کہ ان کے اوپر کس طرح سے ایک پربا پڑا ہے پچھلے کچھ دنوں سے سبزیوں کے ریٹ جو ہے بڑ گیا ہے آپ کے پاس ابھی کچھ چینج دکھائی دے رہے ہیں پر مجھے یہ لگتا نہیں کہ آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنا کرچ ہو جائے گا اور سوک کے اوپر ساری سبزی ہیں بلکل مام بٹھیک ہے بجٹ تو بھار جائے رہے لیکن کرنا پڑتا ہے کیا خریدہ آپ نے اور کیا آپ کو ایسے لگا کہ بہت زیادہ یہ میں نے ناریل یہ ہے جو کم سے کم میکسیمم آ جاتے تیس روپے کے اب اس ٹائم پچاس روپے گائے دیکھیں پچاس روپے کے ہیں اور تھانکیو سو مچ پر آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی کو لے کر مام اسی طریقے سے چلے گا تو ہو جاتا مصیبتیں آنے والی ہیں بجٹ سارا ڈگمگا جائے گا فیملی بہت پریشان ہو جائے گی ڈسٹرپ ہو جائے گی سٹیج کو لے کے ضرور سی بات ہے کہ ڈسٹرپ تو ہوگی اس لئے مہنگائی ڈائین کھائے جاتے ہیں ایسا والا سیچویشن یہاں پہ لگ رہا ہے پر میں آپ کو بتا دور آم کہ جس طرح سے یہاں پہ اور بھی جو دوسرے شاپ یہاں پہ لوگ آئے ہیں لینے کے لئے ان سے بات کر دیں آپ ینگسٹرز ہیں فیوچر ہے دیش کے پر آپ ابھی فیلال مہنگائی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا خریدہ اور کتنا زیادہ مہنگاتا ہمیں لگا نہیں تھا اتنا مہنگا کیونکہ ہم نئے ہیں ڈیلی یہاں پہ اور ہم ڈیلی چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہیں میں سوچ رہی تھی یہ پچاس ساٹھ روپے کے لوگ کے سبزیاں ہوگی پر زیادہ تر پانچ سا زیادہ ایسی سبزیاں آپ کے سامنے ہیں جو سو کے اوپر ہیں یعنی کی یہ 77 اس کے ریٹ تھے اور ابھی 120 جیسے ہمارے ساتھ اشوین پانچ ممبئی سے جڑے ہوں ان کی طرف چلتے ہیں اشوین ممبئی کی بتائیے کیونکہ بہت سارا پیاس مہاراشر سے سپلائی ہوتا ہے پورے دیش میں وہاں پر کس طرح کی ستتی ہے وں چالیس روپے کلو دا پچاس روپے کلو ہوگئے سب سے زیادہ کس سبزی مہنگائی بڑی پچھلے ایک ہفتے مہنگائی کتنا تھا پورا بیس دن سی مہنگائی بڑا ہوگا آئی اس سے پہلے سو روپے 120 روپے کلو تھا ابھی 180 200 روپے کلو چل لائے مٹر سی جن اس لئے مہنگائی بڑی باقی سبزی کا مہنگائی ہونا کیا کارن لگ رہا ہے بارش کی بارش وجہ سے ایک سمجھ پر آئی ہے پیاس کی قیمت ہم یہاں سمجھ چاہیں جو دکاندار سبجیوں کے جو بھاو ہیں ہر سبجی میں الگ الگ ریٹ ہے اور کوئی بھی ایسی سبجی نہیں جس میں بھاو کم ہوا کچھ گھ جو ابھی پہنچ سے باتچیت کریں گے سر جس طرح سے سبجیوں میں مہنگائی بڑھ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گیا مہنگائی تو بہت بڑھ رہی مہنگائی بڑھ 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 سب جگہ بھاج میں خود مہریڈ ہو مہریڈ مہریڈ میرے جاؤب دری کام کرو سب پیسا کھانے 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 پڑھ مہنگائی بڑھ بڑھ روپے کیلئے آج میرے کو پوچھ بڑھ دن 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 پر بڑھ مہنگائی مہنگائی کس کدر بڑی ہے لوگوں کی پریشانی آس آپ طور پر دیکھی جار مہنگائی کمائی ہے اور ایک بار جب آپ سبزی لینے جائی ہے تو تین سو چار سو سے نیچے سبزی نہیں آتی ہے کیا اس کی پیچھے کی وجہ پچھلے کچھ مہنگائی 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 آلو آلو کی اوپس بیار میں بھی ہوتی ہے نالندہ میں پورا آلو کے کہتی ہوتی تب کیوں مہنگائی ہوتی 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 سبزی بارش بھی مہنگا ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور یہ پورا موسم جو پچھلے کچھ دنوں سے بدلہ ہے اس کا بھی بڑا شکریہ بہت بہت دنی بات آپ سبی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور الگ بازاروں سے ہمیں سبزی کے بارے میں یہ اپڈیٹ دینے کے لئے زی نیورز